سب سے پہلے خبر پشم بنگال سے جڑی ہوئی جہاں پر راجنیتی کھلچل لگاتار تیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے امید شاہ نے ممتہ بنرجی اور ترنمول کانگریس پر بڑا حملہ بولا ہے زی میڈیا سے خاص باتچیت میں گریہ منتری نے بتایا کہ سونار بانگلا کے نارے کا مطلب بی جے پی کے لیے کیا ہے گریہ منتری نے کہا کہ سونار بانگلا کا مطلب ہے کہ لوگ بنا ڈرے اپنے وچار رکھ سکیں دیش کے سیمائیں اور راجے کے سیمائیں سرکشت رہیں سب ہی کو روزگار ملے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بی جے پی کے لیسٹ میں ہی منتری منڈل کا چہرہ دکھ جائے گا اور مکہ منتری کی گدی پشم بنگال کا بھومی پتر ہی سمالے گا اگر بی جے پی کی سرکار بنی ہر بانگلا کا مطلب ہے ہر یوہا کو روزگار دینے کی بیسا میں آگے بڑھنا سونار بانگلا کا مطلب ہے ایڈمیسٹریشن پورا جو چرمرا گیا ہے وہ ایڈمیسٹریشن کو پٹی پر لگانا جس بانگلا کا دیش میں سب سے زیادہ جی ڈی پی کنٹریبیشن ہوتا تھا بانگلا کو پھر سے اس جگہ پہ پہ پہنچانا سونار بانگلا کا مطلب ہے بانگلا کی اسمیتہ کو جاگرود کرنا سونار بانگلا کا مطلب ہے یہاں پر سانسکرطی اور کلا جب ہم دھماکوں کی آواز میں دب گئی ہے اس کو فیل سے بانگلا کو سانسکرطی شیطر کے اندر کلا کے شیطر کے اندر بہت بڑا کنٹریبیٹر بنانا اور اس بیچ گریہ منتری امیت چاہ کے تاور توڑ پشن بانگلا کے دوروں سے صوبے کی سیاست گرم ہے اپنے دورے کے دوسرے دن امیت چاہ کولکاتا کی نیشنل لائبریری میں بانگلا کے شہیدوں کو وہ شردھانجلی دیتے ہوئے نظر آئے امیت چاہ ممتہ بنانا جی پر لگاتار حملہ ورہ ہے اور ممتہ اور ان کے بھتیجے کو لے کر خاص طور سے بیان دے رہے ہیں اس بیچ آج ایک بڑے گھٹنا کرم میں پشن بنگال کے ایک سپیشل کوٹ کی طرف سے کینڈری اگریہ منتری امیت چاہ کو سمن جاری کیا گیا ہے سمن میں انہیں بائیس فروری کو وکتگت طور یا پھر وکیل کے ذریعے پیش ہونے کو کہا گیا ہے دراصل ترنمول کانگریس کے سانسد اور ممتہ بنانا جی کے بھتیجے ابی شیخ بنانا جی کی طرف سے دائر مانحانی کیس میں یہ سمن جاری ہوا ہے ابی شیخ کاروب ہے کہ امیت چاہ نے ان کے خلاف کولکاتا کے مایو ریٹ پر بی جے پی کی ایک ریلی کے دوران اپمان جنک کا شبدوں کا استعمال کیا کسان آندولن میں ٹول کٹ کے ذریعے سازش کرنے والوں کو پردان منتری نے اشاروں میں جواب دیا ہے پردان منتری نے آج وشپ بھارتی یونیورسٹی کے دیکشان سمارو میں کہا کہ دنیا میں آتنگ اور ہنسہ پھیلانے والے کئی لوگ پڑے لکھے بھی ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کورنا سے دنیا کو مکتی دلانے کیلئے دن را جھٹے ہوئے ہیں جو دنیا میں آتنگ پھیلانے والے ہیں جو دنیا میں ہنسہ پھیلانے والے ہیں ان میں بھی کئی ہائیلی ایجوکیٹیڈ ہائیلی لنڈرین ہائیلی سکنڈ لوگ ہیں میٹرو مین ای شریدھرن نے بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کھیرل میں بی جی پی کے جیتنے پر مکھی منتری بننا چاہتے ہیں پارٹی انہیں راججپال بنا کر کہیں اور بھیجنا چاہے تو انہیں یہ منظور نہیں ہے اگلے ہفتے بی جی پی میں شامل ہو کر راجنیتی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں ای شریدھرن نے کہا کہ ان کا مکھی لکش کیرل میں پارٹی کو ستہ میں پہنچانا ہے اور پارٹی کے جیتنے پر وہ مکھی منتری بد کو سمالنے کے لیے تیار رہیں گے انہوں نے کہا کہ اگر بی جی پی کو اس سال اپریل مئی میں ہونے والے ویدان سبچ ناؤں میں جیت ملتی ہے تو ان کا دھیان بڑے اس طرح پر بنیادی ڈھانچے کا وکاس کرنا اور راجے کو کرز کے جال سے مکت کرانا ہوگا لے سی پر سیما ویواد پر جھکنے کے بعد آج چین نے پہلی بار مانا ہے کہ گلوان میں اس کے پانچ جوانوں کی موت بھی تھی خاص بات یہ ہے کہ جھڑپ کے قریب آٹھ پہینے کے بعد چین نے اپنے سینکوں کی موت کی بات قبول کی ہے حالانکہ چین کا قبول نامہ ادورہ ہے کیونکہ بھارت ہی نہیں دنیا کی کئی ایجنسیاں کئی ریپورٹس یہ بتا چکی ہیں کہ گلوان میں چین کے کم سے کم پینتالیس سینک مارے گئے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال جون مہینے میں ہوئے سنگرش میں بھارت کے بیچ جوان بھی شہید ہوئے تھے اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ پینگونگ جیل کے علاقے سے بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ڈس انگیجمنٹ کی پرکلیا پوری ہو چکی ہے اب دونوں پکشوں میں چرچہ کے بعد دوسرے چرن میں گوگرا ہات سپرنگ اور دیپسانگ کے پلین پر قدم آگے بڑھائے جائیں گے پدوچیری میں سنکٹ میں گری کانگریس سرکار کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں ایک کے بعد ایک ویدھائکوں کے ستیفے کے بعد راججپال نے مکہ منتری وی ناران سامی کو فلو ٹیسٹ ثابت کرنے کو تو کہہ ہی دیا ہے اس بیچ بی جے پی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کے کئی اور ویدھائک بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں بی جے پی کے پدوچیری پرباری نرمل کمار سرانہ کے مطابق کانگریس کے تین ویدھائک یاک پتر دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ناران سامی سرکار ویدان سبا میں وشوافت مت حاصل نہیں کر پائے گی یوگ گروہ بابا رام دیو نے آج کورونا کی دعویٰ کورونای لانچ کی ہے اس موقع پر ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر ہرشوردر اور سڑک پریبین منتری انترین گھٹکری بھی موجود رہے سماروں میں سوامی رام دیو نے دعویٰ کیا کہ پتنجلی ریسرچ ایسٹیٹیوٹ کی یہ دوا ڈبلو ایچو سے سرٹیفائیڈ ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈبلو ایچو نے کورونایل کو جی ایم پی یعنی کے گوڈ مینیفیکچرنگ پریکٹس کا سرٹیفیکٹ بھی دیا ہے رام دیو نے کہا کہ یہ دوا ایویڈنس بیز ہے رام دیو نے یہ بھی بتایا کہ کورونایل کو لے کر نو ریسرچ پیپر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پربھاو والے ریسرچ جنرلز میں پرکاشت ہو چکے ہیں اور سولہ ریسرچ پیپر پائپ لائن میں ہیں دیش میں پچھلے ایک دن میں کورونا وائرس کے تیرہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں مہاراشت اور کیرل میں بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کچھ شہروں میں سختی بڑھا دی گئی ہے اس بیچ مہاراشت میں کورونا کے نئے سٹرین کے خبروں کا راجے سرکار نے کھنڈن کیا ہے راجے کے سواست منترالے کے مطابق یوت مال امرابتی اور ستارہ میں کورونا کے نئے سٹرین کا کوئی بھی معاملہ نہیں ملا ہے ڈلی کے سیماؤں پر کسان آندولن چھاسی دنوں سے جاری ہے لیکن غازی پور بارٹر پر کسانوں کی سنکھیاں میں کمی آ رہی ہے جسے دیکھتے ہوئے آنان فاند میں کسان نتاؤں نے بیٹک کی اس میں کسانوں کی سنکھیاں کو بنائے رکھنے کے لیے باقاعدہ رنڈیتی بنائی گئی اس کے تحت سہارنپور اور میرٹ منڈل کے زلہ دیکش دوستو کسانوں کے ساتھ دس دس دن کے دھرنے پر بیٹھیں گے بیکیو کے پروکتہ دھرمیندر ملی کا کہنا ہے کہ کسانوں کو کھیتی بھی کرنی ہے لیکن کسی بھی حال میں کسانوں کی سنکھیاں کم نہیں ہونے دی جائے گی یو پی کے ان ناؤو کیس میں بڑا خلاصہ ہوا ہے دو نابالک بچیوں کی حتیہ کے معاملے میں پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار دو شخصوں میں سے ایک کا نام ونے ہے آروپی ونے نے بتایا جا رہا ہے کہ پانی میں کیٹنا شک ملایا تھا جس کی وجہ سے دونوں بچیوں کی موت ہو گئی آروپی ونے کی ایک لڑکی سے دوستی تھی پولس نے ان آروپیوں کو سرویلانس کی مدد سے پکڑا ہے وہیں ان ناؤو کے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ سی ایم یوگی نے برتک لڑکیوں کے پریبار کو پانچ لاکھ روپے کی ساہتہ راشید دینے کا اعلان کیا ہے گھائے لڑکی کو دو لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی